اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعی مسلمت احمد کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے بیعے ثمار کے بارے میں سوال کیا بیعے ثمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درختوں پر ابھی پھول آئے ہوں یا ابھی چھوٹے چھوٹے پھل آئے ہوں اور جو ہے اس کی خرید و فرخت شروع ہو جائے مطلب یہ کہ جیسے عام کا ابھی پھول آیا ہوا ہے یا چھوٹا پھل آیا ہوا ہے اور اسی وقت سے ہی بیچنے والا بیچ دے عام کے داموں میں خریدنے والا عام ہی سمجھ کر اس کو خرید لے تو اس تعلق سے کسی نے سوال کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خرید و فرخت سے منع کیا ہے بلکہ حدیث کے اندر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آہا ختم نہ ہو جائے آہا عین علف حاتہ آہا ختم نہ ہو جائے فلوں سے تب تک جو ہے یہ خرید و فرخت والا معاملہ مت کرو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یہ آہا کب تک ختم ہوگا تو کہا کہ جب سرئیہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے آہا کا حقیقی مطلب جو ہے نا حقیقی مطلب آہا کا یہ ہے کہ پھل کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے یعنی پھل جو ہے وہ تیار ہو جائے پختہ ہو جائے اور نقصان کا اندیشہ نہ رہے کھانے پینے کے لائق ہو جائے زخیرہ اندوزی کے لائق ہو جائے یعنی جیسے آم کا اگر پھل ہے تو وہ جو ہے آم بننے کے لائق ہو جائے کم سے کم آدمی آم توڑے تو وہ آم بننے کے لائق ہو یا کم سے کم آم بن جائے ایک ایک مثال دے رہا ہوں اب حدیث کے اندر جو حقیقی معنوں میں مثال دی جا سکتی ہے تو خجور ہو گئے راجے سے تو کیوں یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں اس کی تفسیر اس لئے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری حدیث بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں سنا دوں سمجھا دوں 2193 کی حدیث ہے صحیح بخاری کی اس کے اندر سیم یہی معاملہ ہے کہ اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے معاملے آنے لگے بیان ثمار کے تعلق سے لوگ جھگڑتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے کہ بھی بیچنے والا یہ کہتا کہ ان کو جب میں دیا تھا تو اتنے پیسوں میں ان کو دیا تھا اب یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں لینے والا کہتا کہ جب میں لیا تھا تو پھول تو تھے یا پھل چھوٹے چھوٹے تھے لیکن جو ہے وہ پھل کا موسم آتے آتے پکنے تک گر گئے اور خراب موسم کا شکار ہو گئے ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا اس لئے اتنے پیسے میں نہیں دے سکتا ہوں تو اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندوں ایسا کیوں کر رہے ہو جب آہا آ جائے یعنی فلوں کے اندر مضبوطی آ جائے فل مکمل ہو جائے پک جائے صلاحیت اس کے اندر آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کے خرید و فرخت کرو اسے پہلے کیوں کرتے ہو نہ بیچنے والا بیچے نہ خریدنے والا خریدے اب اس مسرد احمد کی حدیث کے اندر میں نے مطلب تو سمجھا دیا مسرد احمد کی حدیث کے اندر جو آہا لفظ آیا ہوا ہے اس سے بعض لوگوں نے مراد یہ لے لیا کہ بیماری بعض لوگوں نے پھل کی بیماری ٹھیک چلو سمجھنے والی بات ہے بعض لوگوں نے کہا نہیں پوری بیماری یعنی روح زمین پر جتنی بھی بیماری ہوتی ہے سب مراد ہے اور مطلب یہ نکال لیا اس حدیث کا کہ جب بیماری روح زمین پر آ جائے بیماری روح زمین پر پھائلی ہوئی ہو اور حدیث کے اندر یہ بھی مسرد احمد میں موجود ہے کہ سوال کرنے والے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی سوال کیا کہ یہ آہا کب ختم ہوتا ہے جب سرئیہ ستارہ نمودار ہوتا ہے تو مطلب یہ نکال لیا لوگوں نے کہ روح زمین پر ابھی کرونا وائرس جو ہے اس کی عبا پھائلی ہوئی ہے تقریباً بارہ مئی تک بارہ مئی کو یہ سرئیہ ستارہ نمودار ہوگا تو بارہ مئی کو جو ہے سرئیہ ستارہ نمودار ہونی کے وجہ سے جتنی بھی بیماریاں پرابلوں سے مسائل ہوتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے تشیر ہونی شروع ہو گئی میسیجز کے ذریعے سے کہ بارہ مئی تک اس کے آس پر بہت ساری لوگ ڈیڈ ڈال رہے ہیں کہ جو ہے سرئیہ ستارہ نمودار ہونی کی وجہ سے ساری بیماریاں چلے جائیں گے خصوصی طور سے یہ کرونا وائرس جو فائلہ ہوا ہے یہ چلا جائے گا جبکہ حدیث کا مطلب نہیں ہے حدیث جو آہا کی پرابلم کی بات حدیث کے اندر ہے کہ وہ فل پک جائے اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے وہ جو ہے جو بیماری لائق ہوتی ہے خراب ہو جاتے ہیں فل وغیرہ وغیرہ ان سب سے محفوظ ہونے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے اب آپ فل چھوٹا سا رہے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابھی کسی لائق نہیں ہے یا پھول ہے تو ابھی کسی لائق نہیں ہے جب ایک فل بن جائے تب اس کی خرید و فروت کرو اور ایک بات میں اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2198 حدیث نمبر ہیڈلائنز ہے جو باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا ہے اس سے بھی آپ کو اسی بات کا پتا چلے گا بلکہ ایک حدیث سن لیجئے اس سلسلے میں 1487 کی حدیث ہے آہا کا مطلب اس سے سمجھ میں آتا ہے اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلوں کو ان کی پختگی اور بہتری ظاہر ہونے سے پہلے مت بیچا کرو منہ فرمایا اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر 2193 میں ایک بات کا اور بھی پتا چلتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے زمین کے پھل نہیں بیشتے تھے حتیٰ کی سرئیہ ستارہ طلو ہو جاتا تھا تب وہ بیشتے تھے اچھا یہ سرئیہ کا لنک ہے کیا ہے سرئیہ ستارہ کا یہاں سے لوگ کرفیز ہو رہے دراصل ایک ٹائمنگ ہے ایک ٹائمنگ گرمیوں کے سیزن میں جو گرمی میں پکنے والے فل ہوتے ہیں سرئیہ ستارہ اس ٹائم پر نمودار ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کے خدرت اللہ کی مرضی جب فل گرمی ہوتی ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے اسی میں جو ہے سرئیہ ستارہ نمودار ہوتا ہے اور ایک ستارہ کا نام ہی ہے سرئیہ ستارہ جو شروع گرمی میں صبح کے وقت نکلتا ہے حجاز کے ملک میں اس وقت سخت گرمی ہوتی ہے اور فل میوے پک جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے جب سوال کرنے والے نے محمد کی حدیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں جب سوال کرنے والے پوچھا کہ یہ آہا کب ختم ہوتا کہ آہا کب چلا جاتا ہے یعنی فل کب پک جاتے ہیں اس نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دی عبداللہ برمی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ جب سرعیہ ستارہ نمودار ہوتا ہے یعنی ایک ٹائمنگ بتائی کہ وہ ٹائمنگ پہ فل گرمی ہو جاتی لیکن انہوں نے ایسا نہیں قابل کہ سرعیہ ستارہ نمودار ہوتا ہے تب جو ہے فل و گرہ پک جاتے ہیں اس وقت پھر خریدو فروق کرو اس وقت پھر کوئی پرابلم نہیں ہے تو خلاص کلام یہ کی یہ جو جو ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ختم ہو جائے یہ بیماری وہ بات چلی جائے اللہ رب العالمین اس کو ہم سے ٹال دے لیکن یہ غلط باتیں جو فیلائی جاری ہیں یہ حدیث کا غلط مطلب جو نکالا جارہا ہے یہ غلط بات ہے یہ صحیح بات نہیں ہے ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں کہ مسند احمد کے اندر اور بھی روایتیں ملتی ہیں جو ضعیف ہیں جیسے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ جب صبح کے وقت سرعیہ ستارہ تلو ہوتا ہے اس وقت جو قوم جس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ بیماری سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے مسند احمد کی حدیث ہے ایک روایت کے اندر ہے جب سرعیہ تلو ہوتا ہے تو شہر والوں سے بیماری ختم ہو جاتی ہے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ وسلم ان دونے روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں خلاص کلام یہ کہ یہ بات جو فیلائی جارہی ہے سرعیہ ستارے کے تعلق سے کہ یہ نکلے گا تو پھر اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گا یہ باتیں غلط ہیں اللہ رب العالمین ہر بیماری سے محفوظ فرمائے اور جو مسئبت ہم پر اللہ ہی خیال اللہ تعالی اس مسئبت کو دور فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کو سمجھنے والا سیکھنے والا بنائے سمجھنے والا بنائے